بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا عَنْبَعْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَا لَمْ أَقُلْ لَهُمْ اِنِّي أَعْلَقُ غَيْغَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَقُ مَا تُعُدُونَ وَمَا كُونَ تُبْتُغُونَ آمنت باللہ بِصَدَقُ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْرَبِيُّ الْقَرِيمُ الْعَبِينَ فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے فرمایا کیا میں نہیں کہتا تھا کہ بے شک میں زمینوں و آسمان کے غیب جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو السلام علیکہ سیدیہ حبیب اللہ السلام علیکہ سیدیہ رحمد العالم وعلا آلیکہ و اصحابی کا حبیبیہ سیدیہ سیدیہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر بہترہ کی لا تعداد اللہ اکبر شمار رحمد العسنہ کے بعد بلدو اسلام کا نزرانہ حضور تعالی مدینہ سرور قربوسینہ فیض احمد اندینہ سروع حضور علیہ السلام کے بارے میری واضح بلگدر حضور دو سوروں جو ان ساتھی ہو سور انبوہ کا رکی آیت نمبر تیتیس آپ کے ساتھی تلاو کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ذمہ وظائر میں صدق باتیں آگیں گوش وظائر کرنی ہے اس تمہنے آرزوں کے ساتھ کے خال کے کائنات زمان پر حق جاری فرمائے اور حق صدق کو سن کر عمل کی توفیق اتا ہوتا ہے میرے واضح و قدر عیسائیت امتصہ کا پچھلی آیاتوں کے ساتھ بڑا گہلہ تعالیوں کے پچھلی آیات امتصہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نائب اپنے خلیفہ کا جب ذکر کیا تو فرشتوں نے ایک سوال اپنے رب عزو جلال کے ساتھ میں رکھا یا اناکر آدمی کوئی ہم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ تیری عبادت ہے تیری تسبیح و تعلیل ہے ہم ہر وقت تیری تسبیح بیاد کرتے ہیں تیری پاکی بیاد کرتے ہیں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو ہم سے بھی زیادہ پہتر ہو میرے رب عزو جلال نے فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو اور پھر امتحان کے دور پر امتحان کے دور پر فرشتوں کے سامنے تمام زمین و آسمان کی پیدا ہونے والی یا پیدا ہو چکی جو چیزیں تھی وہ فرشتوں کے سامنے رکھی گئی اور ان سے سوال ہوا ہے فرشتوں اگر تم اپنے اس دعوے میں اپنے اس سوال میں سچے ہو تو پھر صرف ان کے نام ہی بتا دو جس سے فرشتوں کو صرف اتنا ممان ہوا ہے اتنا ان کو یقین ہوا کہ ہم سے اعلیٰ کوئی ایسی ذات ہو سکتی ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام تو صرف کا جو خلافت کا اصل جو حق کا جو اصل بات تھی تو فرشتوں کے سامنے ظاہر نہ ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عیسائیت المتصہ میں ظاہر فرمایا یعنی اے فرشتوں جس کے تم نام بھی نہیں جانتے ہو میرا آدم ان کے پیدا ہونے کا مقصد اور ان کے پیدا ہونے کا طریقہ اور ان کے نام ہر چیز کو میرا آدم جانتا ہے میرے واضح قدر عیسائیت المتصہ میں بے شمار باتیں جو ہیں علماء اکرام نے دیان فرمائی ہیں اور میں سے چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کی گوشت گزار کرنے ہوگا مختصر وقت میں مختصر باتیں انشاءاللہ زوجل تھوڑے ہی لبھات میں بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں آج صرف انشاءاللہ زوجل عیسائیت المتصہ کے ذمہوں میں صرف لفظی ترجمات کی گوشت گزار کیا جائے گا آئیے ذرا غور کیجئے قانا غبی سجلہ نے فرمایا اس قانا سے قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم یاد رکھیے کہ قرآن پارک میں تمام ابی آرہی کیم السلام تو ان کے ناموں سے بکرہ گیا ہے ان کے نام دیتا یا آدم اور یا عبراہی یا اسماعی یعنی جتنے بھی ابی آلہ السلام کا ذکر آیا ہے تمام نبیوں کو ان کے ناموں سے بکارا گیا لیکن میرے نبی کی یہ شاند ہے میرے آقا علیہ السلام کی یہ شاند ہے کہ پورے قرآن کو آپ تلاوت کر کے دیکھ لیجئے میرے نبی کو جب بھی بکارا گیا آپ کے القابات سے بکارا گیا آپ کی صفات سے بکارا گیا یا ایوہن نبی کہیں بھی یا محمد نہیں ہے کہیں بھی یا احمد نہیں ہے یہ میرے نبی کی شاند ہے کہ جب بھی بکارا یا ایوہن نبی یا ایوہن رسول یا ایوہن مزمن یا سین یا ایوہن مدسین میرے آقا علیہ السلام کو جب بھی ربی زجلان نے بکارا تو آپ کے القابات سے بکارا تو پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خالق جو ہے وہ اپنے محبوب کو القابات سے بکارے اور جو امتی ہو وہ نبی کو نبی کے نام سے نہیں بکار سکتا اسی وجہ سے اسی وجہ سے علماء اکرام نے فرمایا کہ قبیوی یا محمد نہ کھو یا محمد نہ کھو بلکہ اپنے رب کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی القابات سے محبوب کو بکارا اسی وجہ سے یا رسول اللہ یا محمد یا یا اکوہ المزمل ان القابات سے جب بھی آقا علیہ السلام کو بکارا ہے تو میرے محبوب کی شان کے مطابق جیسے رب نے بکارا ہے امتی کو بھی چاہیے کہ ویسے ہی بکارا ہے اللہ برکت اللہ کرم فرمائے میرے رب نے زجلان نے فرمایا کہا یا آدم اے آدم ابی امم بی اسمانی ہے یاد رکھئے کہ پیچھے جہاں تمام تر چیزوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منصوب کیا تو وہاں علمہ بیان فرمایا لیا وعلما آدم ان اسمان جس کا مطلب ہے سکھانا علما کا مطلب ہے سکھانا لیکن یہاں ابی امم بی اسمانی ہے ابی نبا اچھے بنا جس کا مانا ہے خبر دینا اے آدم ان تمام چیزوں کی آپ خبر دے دیجئے خبر دینا اور ہوتا ہے سکھانا اور ہوتا ہے مثال کی طور پر آپ کو یہ بات سمجھاؤ کہ استاد اپنے شاگر کو پاس اٹھا کر کتاب کے تمام رموز و اوقاف سمجھاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شاگر کو جہاں سے جب بھی جو بھی سوال کیا جائے وہ شاگر اس کو آسانی سے بیان کر دیتا ہے اور اگر وہ شاگر منبر پر بیان کر عوام الناس کو اس کتاب کا کچھ حصہ بیان کرے کچھ حصہ بیان کرے تو عوام الناس اس سارے حصے کو حفظ نہیں کر سکتی صرف ان کے کام سنیں گے کچھ نہ کچھ باتیں ان کو یاد رہے گی ساتھ باتیں جو ہیں وہ صرف استاد سے شاگر نہیں سیکھ سکتا ہے تو میرے عوام الکدر رب زجلال نے فرمایا ابیہم بھی اسماری ہیں ان چیزوں کے صرف نام بتا دیں تو یاد رکھئے حضرت آدم علیہ السلام نے تمام تر چیزوں کے صرف نام بتا دیں جیسے کہ آگے سے کہے رب زجلال نے فرمایا فَلَمَّا أَمْبَا أَمْبِيَ اسماری ہیں پس جب اَمْبَا أَمْ اس نے خبر دے دی اس نے آدم علیہ السلام نے خبر دے دی بھی اسماری ان ساری چیزوں کے ناموں کی جب خبر دے دیں یہاں رکھ کر یہ بھی بات میں آرز کر دوں کہ فرشتوں نے کسی بھی چیز کا نام بتانے سے عجز و انکساری کا اظہار کیا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ فرشتوں میں عزازین بھی شامل تھا عملیس شیطان بھی شامل تھا اور شیطان بھی کسی چیز کا نام نہ بتا سکا اگر وہ بتا سکتا اگر اس نے بتا دیا ہوتا میرے آدم کے بتانے سے پہلے اس نے بتا دیا ہوتا تو اس چیز کو وہ دلیل کے طور پر رفض و جلال کے ساتھ نے لگتا کہ یا الہ الاعالمین میرا علم آدم سے آدم کے علم سے زیادہ ہے تو یہاں رکھ کر ان لوگوں کو جو شیطان فعیم کا علم نبی کے علم سے زیادہ بتاتے ہیں ان کی رحمائی کے لیے میں یاد کر لو کہ جس کا علم مبتدی کے علم سے بھی کم ہو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیلئے ہے جس کا علم مبتدی کے علم سے بھی کروڑ میں حصے کے برابر بھی نہ ہو شیطان نائم نے کسی چیز کا نام نہ بتایا جس سے پتا چلا کہ شیطان کا علم آدم سے کم نہیں ہو تو جس کا علم مبتدی سے کم ہو مبتدی کے علم سے بھی کم ہو اس کا علم مبتداء کے علم سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے میری آتا علیہ السلام کے علم سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے جس سے پتا چلا کہ شیطان کا علم جو ہے لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ رقم کیا ہے کہ شیطان کے علم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے نا اسم اللہ علیہ وآلہ تو یہاں جو یہ دعویٰ کرتا ہے یا جس نے یہ رقم کیا ہے اپنی کتابوں میں وہ سراحہ تک اس آیتِ قدسہ کا انکاری ہے اس کو چاہیے کہ اس آیتِ قدسہ کو پڑھیں اور غور کریں کہ جس کا علم آدم علیہ السلام کے علم کے برادر نہیں ہو سکتا آدم علیہ السلام کا علم میرے محبوب کے علم کے کروڑ میں حصے کے برادر بھی نہیں ہے جیسے ہمیں نے پیچھے ارز کیا تھا کہ حضرتِ آدم علیہ السلام کا علم اور میرے محبوب کا علم ایسے ہے جیسے پورے سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے خان کے قائلات سمجھنے کی توفیقہ تھا میرے رب زجلال نے فرمایا اسماری ہے پس جب آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دکے قانا تو پھر رب زجلال نے اور یہ بھی یاد رکھیے ایک ہوتا ہے سوچ سوچ کر بتا یہاں فلمہ اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ رب زجلال کی آدم علیہ السلام کو جو علم آتا فرمایا تھا آدم علیہ السلام نے آن کی آن سب کے نام بتا دی بغیر رکے ہوئے بغیر سوچے سمجھے سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہی آن میں بتا دی یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی وقت کے تھوڑے لبھے میں کر جائے یہ میرے نبی کی شان ہے جس آدم کی یہ شان ہو کہ آن کی آن وہ ساری چیزوں کے نام بتا دی تو بھی وقت کے تھوڑے حصے میں اگر رب زجلال اپنے شانوں والے نبی کو میراج کروانے تو یہ بھی عقل کی خلاف نہیں ہو سکتا میرے خالقے کائنات کی یہ قدرت ہے آگے اچھاک فرمایا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مراد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو کیا میں نے ہی تم یہ کہتا تھا یعنی میں تمہیں کہتا تھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے سوال جہر میں نہ ہو لیکن اس کا جواب میں پہلے ہی ارز کرو نام بتائیں آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام بتائیں کس نے آدم علیہ السلام لیکن میرا ربی حسول جلال کیا فرما رہا ہے قَالَ عَلَمْ عَبُلَّمُ کیا میں نے ہی تمہیں کہتا تھا کہ انی آدم انی کا مطلب یعنی منصوب اپنی طرف نام بتانے ماری ذات ہے آدم لیکن منصوب ربی حسول جلال اپنی طرف کر رہا ہے جس سے پتا چلا کہ نبی کی شان جو بلند ہوتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہوتی ہے نبی کی صفات سے نبی کے ذکر سے اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے ربی حسول جلال نے اپنی طرف مقصوب کیا میں نے ہی تمہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے تمام غیب جانتا ہوں غیب بتا رہا ہے آدم لیکن اسے مقصوب ربی حسول جلال اپنی طرف کر رہا ہے جسے پتا چلا کہ نبی کا ذکر نبی کی نات در حقیقت ربی حسول جلال کا ذکر ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہماری اپنوں میں فرق ہو سکتا ہے لیکن رب حسول جلال اور اس کے پیاروں کی ذکر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے نبی کی یہ شان ہے کہ جہاں رب حسول جلال نے اپنا ذکر فرمایا ساتھ ہی اپنے محبوب کا ذکر رکھا لا الہ اتندہ ساری زندگی پڑھتا رہا ہے ساری زندگی لا الہ پڑھتا رہا ہے جب تک تو محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا سجا مسلمان ہوئی نہیں سکتا یہی کو فرق ہے یہی کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں یہ فرق ہم نے ڈالا ہے میرے رب حسول جلال کی ذات اور محمد الرسول اللہ کی ذات میں فرق ہے ذات میں فرق ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی ذات ایک ہے جملہ محبت والا میں آپ کوش گزار کرو اگر سمجھ میں آ جائے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ذات ایک ہے بعض بدعقیدہ لوگ جو ہیں وہ ذات ایک مانتے ہیں جیسے عیسائیوں نے یہ عقیدہ کھڑا یہودیوں نے یہ عقیدہ کھڑا یا آریوں نے یہ عقیدہ کھڑا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ہے کہ ان کی ذات ایک نہیں لیکن بات ایک ہی ہے ذات ایک نہیں ذاتیں دو ہیں ایک اللہ کی ذات ہے ایک محمد کی ذات ہے ذات ایک نہیں لیکن بات ایک ہی ہے یعنی جو محمد الرسول اللہ نے فرما دیا ایسا سمجھو کہ وہ اللہ نے فرمایا ہے میرے رب زوجلال نہیں دوسرے مقام میں فرمایا وَمَا يَدْدِعُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ اُّوحَا یہ میں قرآن عرض کر رہا ہوں اپنے سواد ہو تو میرا گرمان حاضر ہے یہ اپنے سواد نہیں میرے رب زوجلال کا فرماد ہے میرا محبوبت میرے مرضی سے زبان کھولتا ہی نہیں مو کھولتا ہی نہیں جب بھی لگ دیلاتا ہے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ اُّوحَا وہ میری مرضی کے مطابق بولتا ہے میرے حکم کے مطابق بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے لیکن اس زبان پر ذکر جو ہے اس کے رب کا ہوتا ہے میرے رب زوجلال نے فرمایا اِنِّي عَلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَلْحَا کیا میں نے ہی تمہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کا غیر جانتا ہوں وَعَلَى مَا تُبْدُونَ وَمَا تُبْتُمْ تَقْتُمْ اور میں جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو وَمَا تُبْتُمْ تَقْتُمْ اور جو تم چھپاتے ہو اس سے چھپانے سے اور ظاہر کرنے سے یعنی یہ کلاب فرشتوں سے تمام طرف ایک محبت والی بات جہن میں آگئے اب فرشتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے فرشتوں کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا جس کا اقرار اس کی آئیت مقصد نے فرشتوں نے بھی کیا کہ مولا ہم تیری تسبیح و تحریک کرنے کیلئے پیدا ہوئے جس سے فتح جنا فرشتوں کی تخلیق ہوئی عبادت کے لیے کوئی کسی عبادت میں مشہول ہے کوئی کسی عبادت میں مشہول ہے لیکن آئیے آج فرشتوں کی عبادت کیا ہے سارے فرشتوں کی جو ڈیوٹیاں لگائی ہوتی سب ڈیوٹیاں چھڑواتوں میرے آدم کے سامنے تفسیح قبیل والوں نے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ممبر بچھایا گیا اس ممبر پر کھڑے ہو کر تمام فرشتوں کو سامنے پیش دیا گیا تمام فرشتیں آدم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں میرے آدم ممبر پر کھڑے ہیں اور تمام چیزوں کی نام بتا رہی ہیں آج تمام فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے کہ میرے نبی کی صحبت میں آ کے بیٹھ جاؤ آج تمہاری عبادت ہے میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنا جس سے بتا جلا تمام عبادتوں سے افضل عبادت جو ہے وہ نبی کی صحبت ہے اس ہی وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں نا کہ کوئی ولی تو بن سکتا ہے کوئی ولی تو بن سکتا ہے کوئی شیخ تو بن سکتا ہے کوئی کتب تو بن سکتا ہے لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا میرے نبی کے چہرہ وقت دہا کی تلاوت کرنے کے بغیر کوئی صحابی نہیں بن سکتا بلی کو بن سکتا صحابی بننا سب سے زیادہ افضل ہوگا ربیسو جلال نے فرمایا بَعَلَمْ مَا تُمُدُونَ وَمَا تُمْتُمْ تُمْتُمُونَ میں نہیں تمہیں کہتا تھا کہ جو تم چھپاتے ہو یا جو تم ظاہر کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں تفسیر قبیل والوں نے یہاں یہ فرمایا جو آخر میں نکتہ آرز کرنا کہ ظاہر کرنے سے اور چھپانے سے کیا مراد تھے ظاہر کرنے سے یہ مراد ہے کہ فرشتوں کی تمام ترعیباتیں جو وہ کرتے تھے تسبیح و تحلیم جو وہ کرتے تھے اور چھپانے سے مراد یعنی فرشتیں چھپاتے کیا تھے چھپانے سے مراد ایبلیس ہے یعنی ایبلیس جیسے ہی آدم علیہ السلام کی شام نہیں کی اسی وقت اس کے ذہن میں اس کے دل میں یہ تکبر بیٹھ گیا کہ میں آدم سے افضل اور اعلیٰ ہوں اس سے چھپانے کی طرف اللہ تعالیٰ نے شارع شکیاب کہ ایبلیس تو اور تیرے ہواری جو چھپا رہی ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں اللہ اکبر و تعالیٰ کرم فرمائے بکیہ حصہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عرض کیا جائے گا دعای خالق کائنات خالق کائنات قرآن پاک کو سمجھنے کی سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین آمین شکل عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی